موسیقی اسم کی قسم ہے اور آوازیں ہیں یعنی اس پر جو احکام آتے ہیں وہ سارے اسم کے احکام اس پر آ جاتے ہیں لیکن اس پر رفع نصب جل اس وجہ سے نہیں آتے کہ یہ اسمائے غیر متمکن میں سے ہے اسمائے غیر متمکن میں سے ہے یعنی اس میں غیر متمکن ہے مبنی ہے تو اس وجہ سے اس پر زبرزیر پیش یہ نہیں آ رہے جس طرح ہے ساکن ہو مضموع ہو مقصور ہو لیکن مبنی ہے اس میں سے بعض آوازیں ایسی ہیں کہ جس طرح اوح اوح یہ کھانسی کی آواز ہیں اور جب آدمی کھانستا ہے سینے میں درد محسوس کرتا ہے تو اس طرح کی آواز نکالتے ہیں یا اگر کوئی انسان تکلیف محسوس کرتا ہے تو آواز درد یہ درد کی آواز ہے اور اس کو بعض کتابوں میں بمانا اس میں فعل بمانا فعل موزارے جو تیسری قسم میں نے کوئی عطایا تھا اسی میں شمار کی ہے تیسری قسم اس میں فعل گا بخا یہ آواز جو ہے یہ جب آدمی خوش ہوتا ہے خوشی کی آواز ہے تو اس طرح کی آواز نکالتے ہیں بخ اور نخا یہ آواز جو ہے یہ اونٹ بیٹھانے کی آواز ہے جب اونٹ بیٹھاتے ہیں تو ان کے لئے یہ آواز نکالتے ہیں نخ نخ اس طرح ہر زبان میں الگ الگ الفاظ ہوتے ہیں اس طرح پشتوں میں پارسی میں مختلف قسم کے الفاظ ہوتے ہیں جو جانور کو اس کے ذریعے سے یا بٹاتے ہیں یا بھگاتے ہیں یا اس کو کسی چیز سے ہٹا دیتے ہیں تو اس کے لئے مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ ساری الفاظ اگر ہم کسی زبان میں بھی نقل کریں گے تو اس کو کیا کریں گے اسمائی اسوات لیکن عربی کے عبارت کے اعتبار سے وہ اسمائی سوات ہے کیسے کس کی آواز ہے کوی کی آوازے یہ حکایت ہے یعنی تو اس طرح کے آواز لیکنتے ہیں آپ 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 där اس طرح ہر jeden چیز کے آنگ 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 آر ہوتی ہے تو اس کو بات کے اسباق میں انشاءاللہ پڑھیں گے آج کیلئے یہ سباق کافی ہے لیکن اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ لا محل لا محل لا محل لا محل لا محل لا محل من العرب یعنی عراب میں کچھ بھی واقع نہیں کچھ بھی واقع نہیں ہو سکتے یا یہ فائل یا مفعول یا مفتدہ یا خبر لا محل لا محل لا محل لا محل من العرب عراب میں اس کا کوئی کام نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیں کہ یہ اسماؤ الافعال سے اس لئے ذکر کی ہے کہ اس میں کوئی زمیر وغیرہ نہیں ہے تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق اگلی سبق کیلئے جاتے ہیں اللہ حافظ